بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاک سٹیزن ٹی وی میں خوش آمدید آج ایک اور اہم انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کی ختمت میں حاضر ہوں ناظرین ہجری سال کے ہر مہینے کا باقاعدہ اعلان چاند کے مطابق کیا جاتا ہے ماہ مقدس رمضان المبارک اور ایدین کے موقع بار تمام مسلمانوں کا چاند دیکھنے کا تجسس بڑھ جاتا ہے اس موقع پر ہم رویت حلال اور رویت حلال کمیٹی کا نام سنتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ رویت حلال ہے کیا رویت حلال کمیٹی کا کیا کام ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور یہ کیسے اپنے فرائز انجام دیتی ہے آئیں آج آپ کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں ناظرین رویت کے لغوی معنی نظر آنا نظارہ دیدار جاننا کی ہوتے ہیں رویت حلال عموماً پہلی تاریخ کے چاند کے دیکھنے کو کہتے ہیں اسلام میں اس سے مراد پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھ کر اسلامی مہینے کا اعلان کرنا ہوتا ہے پاکستان میں چاند دیکھ کر اسلامی مہینے کے آغاز کا اعلان کرنے کی ذمہ داری مرکزی رویت حلال کمیٹی کے سپورد ہے آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ مونسائٹنگ ڈاٹ کام کے نام سے ایک ویب سائٹ موجود ہے جس کی بنیاد نامور بین الاقوامی سائنستان شاکت خالد نے رکھی اس ویب سائٹ پہ چاند دیکھنے کے بارے میں دلچسپ اور تحقیقی اداد و شمار شامل ہیں اس ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے چوالیس ملک سعودی عرب کے اعلان کردہ دن عید مناتے ہیں اور خود چاند نہیں دیکھتے سولہ ممالک ایسی ہیں جو ترکی کے اعلان کردہ فیصلے پر عمل کرتے ہیں بیس ممالک ایسی ہیں جن کا اپنا میار اور طریقہ کار ہے جبکہ پاکستان سمیت پینتیس ملک ایسے ہیں جہاں چاند دیکھنے کا اپنا نظام موجود ہے اس نظام میں جدید سائنسی طریقوں اور تقنیق کے ذریعے چاند دیکھا جاتا ہے پاکستان کی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بھی چاند دیکھنے کے لیے ملک کی پہلی سرکاری ویب سائٹ اور ہجری کیلنڈر متعرف کروایا ہے ناظرین چاند دیکھنے کے لیے پاکستان میں پہلی باقاعدہ سرکاری کمیٹی انیس سو ارتالی میں ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے قائم کی گئی پچاس اور ساٹھ کی دہائی کے دوران مختلف مذہبی اور سیاسی تضادات کی وجہ سے رمضان المبارک اور ایدین کے چاند دیکھنے کے حوالے سے مختلف تنازیات پیدا ہوئے اور کچھ افسوسنا واقعات بھی رونما ہوئے چاند دیکھنے اور پورے ملک میں ایک ہی روز رمضان المبارک کے آغاز اور ایدین کے لیے اتفاقی رائے پیدا کرنے کے لیے ظلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں سرکاری طریقہ اور نظام وضع کرنے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا اس سلطلے میں قومی اسمبلی نے انیس سو چہتر میں قرارداد پاس کی جس کے ذریعے مرکزی رویت حلال کمیٹی اور زونوں لو سبائی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں مولانا احتشام الحق تھانوی اس کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہوئے پاکستان کی مرکزی رویت حلال کمیٹی میں ہر مطبع فکر سے تعلق رکھنے والے علماء موجود ہیں جدید سائنسی آلات اور ٹیکنالوجی کی معاونت اور مذہبی طریقے سے چاند دیکھا جاتا ہے یہ کمیٹی پورے ملک سے شہادتیں جمع کرتی ہے شواہد کی صداقت کو جانچا جاتا ہے اور پھر کمیٹی کے متفقہ فیصلے کی روشنی میں چیئرمین کمیٹی چاند نظر آنے یا نظر نہ آنے کا اعلان کرتے ہیں جس روز چاند نیک دیکھنا ہوتا ہے اس روز کمیٹی کے تمام ارکان کا اجلاس چیئرمین کی صدارت میں منعقد ہوتا ہے تحصیل، زلہ اور صوبہ کی سطح پر ٹائم کمیٹیاں اپنے علاقے اور صوبوں سے شہادتیں جمع کر کے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بیج دی ہیں محکمہ موسمیات، خلائی تحقیق کا پاکستانی ادارہ سپارکو اور پاکستان نیوی بھی چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کی معاونت کرتے ہیں محکمہ موسمیات کی تقریباً ڈیر سو سے زائد اوبزرویٹریز اس عمل میں کمیٹی کی مدد کرتی ہیں ممتاز آلمدین پروفیسر مفتی محمد منیبر احمان گزشتہ بیس سالوں سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مفتی منیبر احمان آٹھ فروری انیس سو پینتالیس کو مان سیرہ میں پیدا ہوئے انہوں نے اسلامی سٹڈیز میں ماسٹرز کیا قانون میں گریجویشن کے علاوہ عربی زبان میں بھی تعلیم حاصل کی ان کا مدلل اور پرکشش انداز گفتگو لوگوں کو بہت متاثر کرتا ہے مفتی منیبر احمان کا تفسیر، حدیث، فقہ، عربی عدب اور دیگر اسلامی موضوعات پر درس و تدریس کا تیس تھے زائد سال کا تجربہ ہے مفتی منیبر احمان نے تفہیم المسائل، قانون شریعت، اصول فقہ، اسلام اور دوسری بیشمارک کتب تحریر کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اس پر کمنٹس کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ